موسیقی 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 پہلی بار نہیں ہے جب یہاں کے سیولین سے ہتھیار اٹھائے ہم نے دیکھا تھا دوزار ایک سے لے کر دوزار گیارہ تک کیسے انہوں نے پاکستان کے آتکوادیوں کے ریٹ کی ہڈی توڑ کر رکھ دی تھی بھاگتے ہوئے نظر آئے تھے چوہوں کی طرح اس کے بعد انہوں نے کئی سالوں تک جمعو کا رکھ نہیں کیا تھا ایک بار پھر سے رنگ نہیں تھی بنائی جا رہی ہے کہ جمعو کے پہاڑوں میں زیادہ سے زیادہ آتکوادی پہنچائے جائے لیکن وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب نہیں ہوں گے ہمارے بہادر و چوک سرکشہ بھلوں نے ایک آتکوادی حملے کو ناکام کر دیا آج صبح تین بج کے دس منٹ پر آتکوادیوں نے پرشوتم کمار جو کی ویلیج دیفرنس کمیٹی ممبر ہیں ان کے گھر پر حملہ کیا اس ٹائم پہ آرمی کا جو کیمپ حالی میں جس سے بنایا گیا ہے اس آرمی کیمپ سے فائرنگ ہوئی جس کی وجہ سے آتکوادیوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا آتکوادیوں نے گرنیٹ بھی دا گئے جس میں پرشوتم کمار کے انکل جو کی باسٹ ورش کے انہیں سپلنٹر انجوری لگتی ہے لیکن ان کی کنڈیشن سٹیبل بتائی جاتی ہے یہ پرشوتم کمار وہی شخص ہے جنہوں نے پچھلے سال اپنی بہادری اور سوچ بوش کا دکھاتے ہوئے ایک پاکستانی آتکوادی کو مار گرائے تھا یہ اپنے علاقے گنکواس میں جب لکڑیاں اکھٹی کرنے کے لیے اپنی پریوار کے ساتھ گئے تھے وہاں پاکستان کے آتکوادی مومنٹ کر رہے تھے جیسے انہوں نے آتکوادیوں کو دیکھا انہوں نے فائرنگ کر دی اور آتکوادیوں کو انگیج کیا اور اس میں ایک آتکوادی کو مار گرائے تھا یہ وہ آتکوادی سنگٹھن تھا جو اس سمیں ایک ساتھی میں ایک آرمی کیمپ پر حملہ کرنے کی سازش رچ رہا تھا اس طریقے سے انہوں نے بڑی سازش کو ناکام کر دیا تھا اس کی وجہ سے پرشوتم کمار کو اسی حالی میں شوری چکر اوارڈ کیا گیا ہے اس سے شوری چکر سے نوازا گیا ہے تو یعنی کی پرشوتم کمار کو ٹارگٹ کرنے کی سازش پوری طرح سے ناکام کر دی گئے یہ علاقہ گنڈکفاس کا علاقہ ہے جو کہ رجوری میں پڑتا ہے کافی دور دراز کا علاقہ ہے بتایا جاتا ہے کہ تین سے چار کے قریب آتکوادی گنڈکفاس علاقے میں آتے ہیں تین بچ کے دس منٹ پر کوشش کرتے ہیں پرشوتم کمار کے گھر پر حملہ کرنے کی تاکہ پرشوتم کمار کو مار گرائیں لیکن اس میں پوری طرح سے ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ پاسی میں آرمی جو کیمپ ہے وہاں سے فائرنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ جو پولیس پوسٹ ہے وہاں سے بھی جوابی کاروائی ہوتی ہے بتایا جاتا ہے کہ ایک آتکوادی اس سمیں زکمی ہے اور جنگل کے علاقے میں چھوپے ہوئے آتکوادی اور سرکشابلوں کے بیچ میں مٹپیٹ جاری ہے لگاتار فائرنگ ہو رہی ہے اور آتکوادی اس سمیں پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ کارڈن توڑ کر باگیں لیکن ہمارے سرکشابل انہیں فٹکنے نہیں دے رہے اس سمیں تابر توڑ فائرنگ دولوں طرف سے چل رہی ہے یہ جنگل کا علاقہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ جنگل کا علاقہ جہاں پہ آتکوادی اس سمیں چھپے ہوئے ہیں اور وہاں پہ فائرنگ چل رہی ہے یعنی کی پوری کوشش آتکوادیوں کی یہاں پہ حالات خراب کیا جائیں یہ دسوہ اٹیک ہے آتکوادیوں سے یہ جون نو کا سلطہ شروع ہوا تھا جب نرندر بودی اوت لینے کی تیاری کر رہے تھے اس سمیں انہوں نے یاتریوں کے بس پہ حمدہ کیا تھا ریاسی میں جس میں نوم یاتری مارے گئے تھے اور تیتیس کے قریب اس میں زکمی ہوئے تھے اس کے بعد دوسرے دن ہیرہ نگر کے گاؤں میں اٹیک کرتے ہیں جس میں ایک سی آر پی اف کے جوان شہید ہو جاتا ہے لیکن دو آتکوادی مارے جاتے ہیں اس کے بعد چھتر گلہ میں ہماری آرمی کی پوشٹ پر اٹیک کیا جاتا ہے اس کے بعد گندوں کے علاقے میں پھر سے اٹیک کیا جاتا ہے سپیشل آپریشن گروپ کی پارٹی پر لگتار حملے ہو رہے ہیں کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ فوجی کا کونوائی پر حملہ کیا جس میں ہمارے پانچ بہادر جوان شہید ہو گئے اس کے بعد دیسہ ڈوڈا کے علاقے میں ہمارے چار بہادر جوانوں کو شہید کر دیا یہی وجہ تھی کہ چیف آرمی سٹاف جنرل اپہندر تیویدی یہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے ایک میٹنگ لی میٹنگ میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کس طریقے سے آتکوادیوں کا سر کشلہ جائے ایک رن نہیں تھی تیار کر لی گئی ہے اس میٹنگ میں یہ ڈسکس کیا گیا تھا کہ آتکوادیوں کو سر اٹھا رہے نہیں دیا جائے گا سب سے پہلے انہوں نے ڈسکس کیا کہ تاکہ یہ چھوہوں کی طرح جس طریقے سے انفیلٹریٹ کر کے آتے ان پورے انفیلٹریشن روٹ کو پلگ کر دیا جائے تاکہ آتکوادی یہاں گسپیٹ نہ کر دے اس کے بعد کاؤنٹر ٹیرر آپریشن کو پوری طرح سے امپروائز کیا جائے ایفیکٹیو بنایا جائے تاکہ آتکوادی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہ ہو ایک سینرشی یعنی کہ تالمیل پولیس اور آرمی کے بیچ میں ہو جیسے کہ پولیس کو انفرمیشن ملے اس انفرمیشن پر ایکٹ کرتے ہوئے آرمی بھی ایک دم اس علاقے کی گرہ بندی کرے اور آتکوادی کو مارک رہے اس کے علاوہ ایک اور چیز ان نے ڈسکس کی اسے کہا کہ ہیومن انٹلیجنس یعنی کہ لوگوں کے ساتھ بھی تالمیل پڑا ہے جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ انفرمیشن ملی اور انفرمیشن ملتے ہی وہ ایکٹ اور ریاکٹ کریں تاکہ یہاں تکوادیوں کا جلدی سے جلدی جمبو کے علاقے میں صفایہ ہو کیونکہ پوری کوشش آہاں تکوادیوں کو جمبو کا اپنی چپیٹ میں لینے کی کیونکہ جمبو کا اگر علاقہ بولے تو جمبو میں زیادہ تور جو آبادی ہے وہ ہندووں کی ہے وہ ٹارگٹ یہاں پہ لوگوں کو کر کے ایک ہمیلائز کرنا چاہتے ہیں اٹموسفر میں ایک ڈر کا اٹموسفر پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے ویلیش ڈیفنس گارڈ انہوں نے بھی اپنے ہاتھوں میں ہتھیار اٹھا لی ہیں بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں کورٹن توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اس میں سفلتہ نہیں ملیا لیکن ایک بہت بڑا حملہ جو کہ ویلیش ڈیفنس کمیٹی پرشو تنگ پمار جنہیں حالی میں سورے چکر سے نوازہ گیا تھا ان کے گھر پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں پوری طرح سے ناکام کر دیا یعنی کہ آتکواد یہ سمیت چوہے کی طرح جنگل میں چھپے ہیں جہاں پہ اس سمیت فائرنگ جاری ہے آمد بردواش کے ساتھ پردیم تتر ٹھائمزدنہ بھارت کے لئے